مجھے سکتی میں تیر بارے اللہ جو بھی ہمیں معلوم سے مجھے سکتی میں تیر بارے مجھے سکتی میں تیر بارے اللہ جو بھی ہمیں معلوم سے مجھے سکتی میں تیر بارے اللہ جو بھی ہمیں معلوم سے مجھے سکتی میں تیر بارے 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 بہت مشکل سے ہوتا ہے چمرنگی دور پہتر جناب حضرت محمد صاحب جمله اعصاد sebagai کرام تشریف لائش میں ہمارے بہمان گرانی عزیز طلبہ آج یہ لمحہ یقینہ بہتیر مصورت اور خوشی کا ہے آج ملسہ آزمانی سپور کے چودہ بچوں نے قرآن مقدس کی تکنیل کی ہے عبس کو مکمل کیا ہے ہمارے معاملہ مدامد نادر صاحب بڑی اچھی بات کہتے ہیں کہ دنیا میں تمام انسانوں نے ہر اعتراض سے کسی کو کسی پر فوقیت ہوتی ہے بما فضل اللہ بارد ہمارا بارد لیکن یہ قرآن کے حفظ کرنے والے ہیں قرآن کو یاد کر لینے والے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو الگ انداز میں متخف فرمایا ہے اور قرآن تازدار میں بڑے اچھے تھوڑے سے وقت میں مجھے اچھی تفصیل کے ساتھ حفظ قرآن اور قرآن مقدس کو زبانی یاد کرنے والے ہیں اور ان کے گارڈین کے باروں نتبارے میں انہوں نے بیانت کیا ہے مزید اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایک بات پولیس صلحی آئی صاحب نے جو حدیر شریف کے اندر ہے کل حشر کا میدان ہوگا میں اپنے گارڈین اور منا سے مخاطب ہو کے کہنا چاہتا ہوں کل حشر کا میدان ہوگا ہر آدمی نفسی نفسی کے عالم میں ہوگا اور قرآن میں عدیر عدیر نقشہ کھتا ہے ہر آدمی اپنے اپنے اندار میں پریشان حال ہوگا لیکن کس گارڈین نے اپنے بیٹے کو دنیا کے حصول کے لیے مہر دنیا میں کانیابی حاصل کرنے کے لیے مہر دنیا میں نام انہیں ہاتھ کے لیے انہوں نے ڈاکٹر بنایا انڈینئر بنایا اور صرف اس بات کے لیے کہ دنیا میں لوگ کہیں کہ ہم فلا گاؤں کے جتریت تھے ہم فلا گاؤں کے بڑے آدمی تھے ہم نے اپنے بیٹے کو انڈینئر بنا دیا ڈاکٹر بنا دیا اور ہم نے بڑے کوہنے پر پہنچا دیا دوستو یقیناً وہ کوئی بری بات نہیں ہے لیکن یقین جانیے کلحش کے مہر دنیا میں وہ ڈاکٹر و انڈینئر آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتے جہاں پر کوئی سہارا نہیں ہوگا وہاں پر سہارا آپ کا یہ بیٹا ہوگا آپ کا یہ پوکا ہوگا آپ کا یہ ناعتی ہوگا جس کو آپ نے محمد کر کے قرآن شریف نے خیرز کر رہا ہے اور جمعورت سے جریحی کرسی پر بیٹھے رہے ہوں گے اور جمعورت سے جریحی اتاد ان کے سروں پر ہوگا اور وہ چھمکتے ہوئے گا دوستو اس لیے ہمارے جو نوجوان کا لبا ہمارے بچے جو حافظ ہوئے ہیں وہ بلی اچھی بات ہمارے مولانا علیہ نام الدین صاحب کہا گئے آپ کا رتبہ و مرتبہ یقیناً یقیناً ان تمام لوگوں میں آپ کا رتبہ و مرتبہ سب سے بلند ہے کہ آپ نے قرآن مقدس کو یاد کیا ہے اور اللہ کرے کے رہتے زندگی تک یہ سیرے میں محفوظ رہے آمین کہیے اور یہ گاردین کے لیے اپنے ماں باپ کے لیے آخرت کے سوگا ہوگا وقت چونکہ زیادہ نہیں ہے میں اپنے گاردین سے مخاطب ہو کے کہوں گا اس میں مدرسہ رحمانیہ کی زورت بھی مخفی ہے اور آپ کا دھیان اس جانب مبیون کرانا چاہتا ہوں کہ مدرسے کے حالات سے بھی آپ کو واقفیت ہونے چاہیے اس مدرسے کے بانئین میں اول بانئین میں حضرت مورا محمد علی مونگیلی رحمت اللہ علیہ کہ ایمہ اور اشانے اور حب پر ان کے ذلیل القبر خلیفہ حضرت مورا آنف صاحب حرسین پوری رحمت اللہ علیہ اور اس زمانے کے بھرگوں نے مل کر اس اعلانے کو قائم کیا بہا اور پھلا اور پھلا حرسنگ پور کے خانوالہ کے ایک بزرگ بردستہ فرمایا کرتے تھے اور جو پرانے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے ان کی تقریب تعلیمی بیداری پر سنی ہوگی تو آپ فرمایا کر دیتے کہ چار چیزیں تعلیمی علم اور تعلیمی ان کے گارڈین کے لیے ضروری ہے اب وہ چاروں قاب سے سب سے پہلے کیا ہے کیسے ایک پیدر باپ کی تھیلی باپ کا پیسہ ہے باپ کی کبائل ہوئی لہنت کی آمد نہیں آپ کا بچہ سکول میں پڑھ رہا ہے تو اس کو دو ہزار اونٹی اکر کیونسن پڑھا رہے ہیں اور آپ کا بچہ اگر مدلسے میں پڑھ رہا ہے مہینے میں ایک سو میٹیا بھیج دیا ارے کتنا خرچ کرتا ہے یہ مناسب نہیں یہ مناسب نہیں کیسے اے فیدر باپ کا پیسہ تھیلی وہ بچوں کے پڑھانے میں لگنی چھائیں اور پھر خورماتے تھے کعب سے ہی کعصہِ مادر ماں کا پیالا ابو آپ لوگ دور دراز کے ہیں تو ماں یہاں پیالا لے کے کہاں بھیجائے گی کہ کھیو بڑھئی ہے پیٹی آج بڑھئی ہے استاد کو بھیج تو اس کی شکل یہ ہے کہ یقیناً آپ کی یہاں کوئی تطریب ہو رہی ہے کوئی خوشی کا مقام ہے تو آسان رہ کرام کو بلا لیا کم سے کم اس استاد کو بلا لیا جو خصوصیت کے ساتھ اس کے درس میں بھئی ہمارے ہاں تطریب ہیں آپ تشریف لائیں وہی دعوت وقت کا سید مادر ہو جائے اور پھر اس کے بار فرماتے تھے اب اگر یہ دو چیز استادوں پر خرشت ہو آپ مدنسے کو ہر اعتبار سے بھرپور رکھیں اگر آپ علاقے میں رسول و رسول رکھتے ہیں اور آپ کے جد و جہد و کوشش سے مدنسے کا تعاون بھرپور ہوتا رہے اور پھر بچوں کی جانب بھی آپ کی تبدیل رہے اسائز کرام سے آپ کا رابطہ اور تعلق رہے محبت کی نگاہ سے آپ اور سازہ کرام کو یہاں کے طلبہ کو اور اس مدنسے کو آپ دیکھ رہے ہیں اس کا بھی عدر اللہ آپ کو دے گا تو اس کے بعد کوششیں استاد ضرور وہ استاد کوشش کریں اس بچے پر کوشش کریں اس کے بعد فرماتے تھے اگر کرم بھی جانب اللہ اللہ کے دانے سے کہ اس کے قسمت میں علم ہوگا تو انشاءاللہ ضرور وہ پاکی رہے ہیں درخواست اس موقع سے یہ ہے کیونکہ اصل تقریب کرنی تو ہمیں باتیں تو آئی ہوئی ہیں یہ مدرسہ رحمانیہ سنپول ہمارے بزرگوں کا آپ سب کے علاقے کے آبا اور آلدار کا مضبوط تقریب قلع ہے آپ کو یاد ہوگا ہر مو مصیبت جو ملت اسلامیہ ہند کے سر پڑھائی اس وقت کے اقابریب میں چاہے اقساسی بھی کوٹ کا معاملہ ہو تو حضرت امیر شریعت مولانا محمد رحمانی رحمت اللہ علیہ تین طلاق کا معاملہ ہو یا مدارس اسلامیہ کو دشت گردی خرار دینے کا واقعہ ہو تو حضرت مفقر اخلاع مولانا محمد ولی صاحب رحمانی رحمت اللہ علیہ اور ابھی ابھی آپ نے دیکھا کہ محنت اور کوشش کی جئی جب چاہا جا رہا تھا کہ خانون میں تبدیلی لائی جائے تو پھر ابھی خان کا رحمانی کے سرزادہ نشیہ آگے بڑھے تمام لوگوں کو جوڑا اور یہاں سے بھی پیغام دیئے گئے اور الحمدللہ کامیابی ہوئی تو آپ کا یہ مضبوط تدین ادانہ صرف مدرساہ ہی نہیں یہ مضبوط تدین قلاع ہے جو آپ کی ہر تلے سے رہنمائی کرتا ہے آپ تک پیغام کو پہنچاتا ہے اور آپ کو اس مقام پر لاتا ہے کہ آپ اپنے میں حمد جرد پا کر آپ کچھ کر سکے ملت کے لئے دین کے لئے اسلام کے لئے اس لئے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اس ادارے کو بھی ہم مضبوط بنائیں لاغ دان ہونے کے بعد اری تک یہ حمد پر بزرگوں کی توجہ کی برکت اللہ کے فضل اور کرم سے آپ کا یہ ادارہ چاہتا ہے یقیناً آپ کا تعاون ہے لیکن یقین جانئے کہ جاگیر میں بچے تو لے لئے گئے سارے تین سو تین سو بچے لے لئے گئے لیکن چلانے میں جو دشواریاں ہو رہی ہیں وہ ہم ذمہ داروں جانے ہیں دعا کیلئے اللہ تعالیٰ سے اللہ اس دشواریوں کو بھی دور فرمائے ادب آپ کی خبرت میں جایا گا ہے یا آپ کو موقع ملے تو ہر طرح سے اس ادارے کا تعاون کیا جائے اللہ تعالیٰ کہے کہ یہ قبول ہو اس مدر سے کہ سرپرست امیر شریعت حق مورا احمد و علی فیصل رحمانی دامت بلکار پل عالیہ نے چار پانچ دن پانچ چھ دن اس علاقے کے لئے دیئے ہیں بڑی بڑی آبانیوں میں انشاءاللہ اللہ انشاءاللہ تو نومبر میں حضرت کا پروگرام ہوگا اور اس موقع سے بھی آپ حضرات مصفید ہو سکیں گے اور پھر اس کے بعد اس آدھا کے مشورے سے اگر اللہ نے چاہا تو مدرسہ کا وقت بھی آپ حضرات کے خدمت میں پہنچے گا تاکہ ادارے کو مزور سے مزور تغییر کیا جائے اور آپ کا یہ کارمہ آجے بڑھتا رہے بڑھتا رہے آخر میں پھر آپ لوگوں کے تشریف آوری کا شکریہ ہم اپنے اصالت اکرام کے جندہ دہب کو سراتے ہیں جنہوں نے بڑی محنت کے ساتھ اور میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اگر آدھا مغلق کے بعد تو دو پڑھتے ہوئے بچے کو دیکھیں گے دیکھیں گے لیکن جب ایک آدھا بجے رات کے بعد ہم لوگ بچوں کو کر دیتے ہیں سو جاؤ لیکن اس کے بعد جو چھپ کر آ کر جو یہاں پڑھتے ہیں جب آپ اسے نظارے کو دیکھیں گے تو اور خوشی ہو کہ بچے کے اندر طلب ہے طلب ہے یہ ہمارے اصالت اکرام کے لئے ہیں اللہ تعالی ان کو بھی دعایت حراتہ فرمائے اور ان کے اخلاف خوب خوب قبول فرمائے آپ لوگ تشریف لائے آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ اور اللہ ان بچوں کو کامی آنی سے ہم کنار فرماتا ہے بہت بہت calبusu حساب لائے شکریہ نمی ی روح بہت موسی